السلام علیکم چکن فرائی تو آپ نے بہت کھایا ہوگا لیکن آج جو ہم آپ کو ریسی پی دے رہے ہیں وہ ہے مٹن فرائی ایک دم ایسا کہ اس کا مسالہ ذرا سا بھی نہیں ہٹے گا اوپر سے ایک دم کریسپ اور اندر سے ایک دم سوفٹ ایک دم سپائسی اور بہت ہی ٹینڈر میٹ یہ آپ کا تیار ہوگا تو اس کی ریسی پی دیکھئے ہمارے ساتھ تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے جس کے لیے سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے ایک کلو یہ مٹن آپ دیکھیں گے اس پر تھوڑا فیٹ بھی ہے اور یہ بون کے ساتھ ہے اور تھوڑا اس کے اندر چاپ بھی ہیں یعنی کہ یہ ہے سینے کا گوشت تو ہم اس کو کوکر میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اسے تھوڑی دیر کے لیے گلانا ہوگا تو ایک طریقے سے ہمیں اس کو فل کوکٹ ہی کرنا ہے تو میں یہ سب پیسیز اس میں ڈال دیتی ہوں اس میں ڈال دیتے ہیں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون ہی لسن کا پیسٹ اور ون ٹی سپون ہی ہم ادرک کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں پہلے تھوڑا سا ہم ہلا لیتے ہیں اس طرح سے بہت ہی تھوڑا سا اور اس کے بعد ہاف ٹی سپون کالی میرچ کا پاورڈر ڈال دیتے ہیں اور کوارٹر ٹی سپون ہم اس میں ہلی ڈال دیتے ہیں ہلکا سا ہی ہم اس کو ہلائیں گے اور بینہ پانی ڈالے ہم اس کو پکائیں گے کیونکہ مٹن ہمارا پانی چھوڑے گا اس میں ہی یہ مٹن گل جائے گا 20 سے 22 منٹ اتنے آ جائیں گے اس میں 3 سے 4 سیٹی اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ مٹن اس طرح کا ملے گا میں کہوں گی کہ اس سے زیادہ آپ اس کو نہیں گلائیں تو میں نے دوبارہ فلم چالو کر دیا ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا پانی ہے زیادہ مٹن گل جائے گا تو یہ پیسز آپ کے شیپ میں نہیں رہیں گے تو دیکھنے میں تھوڑا اچھا نہیں دیکھے گا اس میں اچھی سی بننے کی خوشبو آ گئی ہے اور اس کا پانی خوشک ہو گیا یہ پیس اس طرح کے ہونے چاہیے ایک دم کلین تو ہم فلم کو بند کر دیتے ہیں اور اس مٹن کو ہم نکال لیتے ہیں کسی چیز کے اندر ہلکا سا پہلے اس کو ہم تھنڈا سا ہونے دیتے ہیں یہ مٹن اتنا ذائقے در تیار ہوا ہے کہ آپ اس کو ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا فیٹ والت ہے اس لئے اس کے اندر یہ تھوڑا اوئل ہے میں اس کو ہٹا دیتی ہوں نہیں تو اس کا مسالہ اس کے اوپر اچھے سے نہیں لگے گا اس کو ضرور ہٹائیں آپ تو میں نے یہ ہٹا لیا ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں تھوڑے پاورڈر مسالے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون چانٹ مسالہ ہے ون ٹی سپون ہی لال مرچ ہے اور آدھا چمچ ہم نے لیا ہے پیسہ دھنیا اس طرح سے پھیلاتے ہوئے ڈال دیں اس لئے میں نے ہی پرات لیا ہے تین ٹی سپون اس کے اندر بیسن جائے گا تین ہی ٹی سپون ہم اس میں کون فلار ڈال لیتے ہیں ایک مٹھی ہم ہرہ دھنیا ڈال دیتے ہیں اس میں فریش دو انڈے لیے ہیں آپ ایک انڈا بھی لے سکتے ہیں اور اس کو اس طرح سے ہم پھیٹ کے پورے میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا فوڈ کلر ہے کوارٹر ٹی سپون اس میں میں نے تھوڑا پانی ملا لیا ہے تاکہ ہر پیسیز پہ یہ اچھے سے لگ پائے آپ اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں کوارٹر ٹی سپون نمک لیا ہے کیونکہ میٹ کے اندر ہمارا نمک موجود ہے سب سے اچھا جو یہ میکس ہوگا وہ ہاتھ سے ہوگا یعنی ہر پیسیز پہ مسالے اچھے سے کورڈ ہو جانے چاہیں گے یہ دیکھیں ہر پیس کو آپ اس طرح سے ضرور کریں آپ اس کو میرینیشن میں چھوڑ سکتے ہیں مہمان آنے میں تھوڑا ٹائم ہے تو آپ اس کو اس طرح سے کر کے رکھ سکتے ہیں یا جو بھی کھانے والا ہے فٹا فٹ اس کو فرائی کر کے دے دیں فل فلیم پر ہم نے اوئل گرم کر لیا ہے اوئل آپ کا تیز گرم ہونا چاہیے آپ دیکھیں ایک ایک پیس اس طرح سے دیکھ کے ڈالیں کہ جھاگ اوئل میں زیادہ آ جائے تو سمجھیں کہ اوئل تھنڈا ہے تو میں نے زیادہ پیس نہیں ڈالے ہیں فل فلیم پر ہی آپ کو فرائی کرنا ہے تین منٹ میں نے ادھر سے فرائی کیا ہے اور تین ہی منٹ میں ادھر سے فرائی کروں گی مٹن پکا ہوا ہے اس لئے اس میں زیادہ ٹائم بلکل بھی نہیں لگے گا ہم یہ سب پیسیز نکال لیتے ہیں اور بلکل اسی طرح سے ہم اور پیسیز بھی ڈال دیتے ہیں اسی طرح کی ریسی پی دیکھنے کی نیچ چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے چاہنے والوں سے بھی کرائیے گا سب پیسیز میرے فرائی ہو کے تیار ہیں ایک دم ذائقے دار اور ایک دم لا جواب وہی مسالے جو آپ کے کچن مہمیش موجود ہوتے ہیں کوئی بھی مسالہ ایسا نہیں ہے جو آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ یہ ضرور بنائیں ہمارے طریقے سے بنائیں ذائقہ دلی چھائے کے طریقے سے ضرور بنائیں ہم سے جڑے اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہی اللہ حافظ